اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس امفیکٹ اور میں اس وقت موجود ہوں پر سٹیڈیم کے باہر جہاں پہ پاکستان اور زمباوے کے ٹیم آج میچ کھیلنے جارہی ہیں اور پاکستان کی ٹیم میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ حتمی لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں شروع ہونے میں ابھی تقریباً ایک گھنٹے قریب کونہ گھنٹے قریب جو ہے وہ باقی ہے لیکن پاکستان ٹیم جو ہے وہ اس طرح سٹیڈیا میں پہنچ چکی ہے پاکستان ٹیم میں جو تبدیلیاں کی جارہی ہیں یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ پاکستان نے فیصلہ کر لی ہے حتمی طور پر کہ پاکستان پر سٹیڈیا میں جو کہ فاسٹ بولرز کے لیے بہت ہیلپ فل وکٹ جس کی سمجھی جاتی ہے اس سٹیڈیا میں چار فاسٹ بولرز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کی ہے چار فاسٹ بولرز میں کون کون ہوگا شاہن شاہ فریدی ہوں گے نسیم شاہ ہوں گے اس کے ساتھ ست ہاریس روف ہوں گے اور چوتھا فاسٹ بولر جو کہ انڈیا خلاب میدان میں نہیں اتارا گیا تھا وہ آج یہاں پر کھلا جائے گا وہ ہوں گے محمد وسیم جونئر تو یہ چار فاسٹ بولرز ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وسیم جونئر آخر کس کے جگہ پر کھیلیں گے تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک بیٹر کم کرنا ہے اور بیٹر میں ٹائی تھی کل تک بہت شدید ٹائی تھی کچھ لوگیں چاہتے تھے کہ حیدر علی کو باہر کیا جائے کچھ لوگیں چاہتے تھے کہ آصف علی کو باہر کیا جائے تو حیدر علی اور آصف علی کے درمیان جو ٹائی تھی اب ٹیم منجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حیدر علی کو ٹیم میں ڈالا جائے گا آصف علی کو ٹیم سے ڈراب کیا جائے گا ان کی فارم سب کے سامنے ہے کچھ خاص پرفارمس وہ ابھی تک نہیں دے پا رہے نہ ہی انہوں نے ٹرائی نیشن کے اندر کو اچھی پرفارمس دی نہ ہی ایدھر دی لیکن ٹرائی نیشن کے فائنل میں جو پاکستان منگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹرائی حیدر علی نے ایک اچھی اننگ کھیلی تھی اس اننگ کے بنیاد کے اوپر اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم منجمنٹ کی جانب سے کہ حیدر علی کو کھلائے جائے اور آصف علی کو ڈراب کیا جائے اب میں آپ کو پوری فائنل لیون بتا دیتا ہوں کہ فائنل لیون پاکستان کی آخر کونسی کھیلے گی بابر اعظم اور رزوان حید جوزیل یہ دونوں اوپننگ کریں گے اور نمبر تین پر آئیں گے شان مسود نمبر چار پر افتخار احمد پھر شاداپ خاند ہوں گے ہمارے پاس محمد نواز ہوں گے اور یہ ہوگے ہمارے پاس چھے ہوگے پہلے اور بیچ میں آئیں گے حیدر علی ساتھ یہ ہمارے پاس آل راؤننگ اور بیٹنگ لوٹ جو ہے وہ یہ ساتھ پلیئرز کے اوپر مشتبل ہوگی جبکہ چار فاسٹ بال ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ حارس روف اور وسیم جونئر وسیم جونئر کا انتخاب اس وقت کیا گیا ہے کہ وہ بیٹنگ کر لیتے ہیں تو ان کی بیٹنگ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہو ہوئے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وسیم جونئر کو ٹیم میں کھلایا جائے تاکہ بیٹنگ بھی تھوڑی پاس ٹرنٹن ہو جائے کیونکہ آصف علی اس طرح پرفارمنس تو نہیں دے رہے جو میڈل آرڈر کا رول ہے یا آصف علی کا جو رول ہے کہ آخری دس بولوں پر دو سے تین چکے لگانے ہیں تو وہ وہ نہیں لگا پا رہے لیکن وسیم جونئر کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ٹیم مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد وسیم جونئر آج کی پل بانی کرے گا پاکستان وسیز زمبابوے کی اور یہ میدان فاسٹ پولرز کے لیے تو بہت ہی شاندار ہے اس کی ہسٹری بڑی اچھی ہے اور جو ایک ورلڈ کپ کا میچ یہاں پر پہلے کھیلا گیا ہے اس کے اندر افغانستان انگلنڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا جس میں انگلنڈ نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن افغانستان کی ٹیم محض ایک سو بارہ رنز بنا سکی تھی اس میچ کے اندر اور ایک سو بارہ رنز کو چیز کرنے کے لیے انگلنڈ کو اٹھارہ اش تکار ہوئے تھے ان کو تقریباً گیارہ بالز پہلے انہوں نے ایک سو بارہ رنز کا جو ٹوٹل ہے وہ پورا کیاتل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میدان فاسٹ بولرز کے لیے جنت ہوگا اور یہاں پر فاسٹ بولرز اپنا کمال دکھا سکیں گے تو اب سے کچھ تھی بعد میچ شروع ہونے والا ہے آپ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بولیے گا تھینکیو ویری مچ